نمسکار دوستوں میں آپ کا دوست سنو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا اور ساتھیوں میرے آنے کا کارنی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں لڑکے اور لڑکی جو ساتھ کھڑے ہیں یہ دونوں سادھی سودہ ہیں لیکن یہ الگ الگ یہ لڑکا ہے یہ اور کسی لڑکی کے ساتھ سادھی سودہ تھا یہ لڑکی ہے یہ اور کسی ویکتی کے ساتھ سادھی صدا تھی اور دت دت سالوں ان دونوں کی سادھی کو ہو چکے ہیں ساتھیوں لیکن سب سے بڑی بات یہ لڑکا اپنی پتنی کو چھوڑ کر آئے اور یہ لڑکی اپنے پتی کو چھوڑ کر آئی ہے اور ان دونوں کا کہنہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بینا ہم جی نہیں سکتے جییں گے اور مریں گے تو دونوں ساتھ جییں گے اور دونوں ساتھ مریں گے اور اس کے بعد میں یہ دونوں اپنے اپنے گھر چھوڑ کر آ چکے ہیں اور اب ان کا کہنہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے جیان کو خطر ہے ہمیں نیائے دلواؤ بھائی صاحب ہمیں نیائے چاہیے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار انہوں نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا یہ ویکتی اپنے پتنی کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور یہ میلہ اپنے پتی اور اپنے تین بچوں کو چھوڑ کر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ زیون بتانے کے لیے آ چکی ہے ساتھیو سب سے بڑا سوال آج کے سمیہ میں کس طریقے سے ددہ سال کا جو پیوتر رشتہ ہے انہوں نے توڑا کیا کٹنائیاں آئی کیا موسیبت آئی یہ دونوں ہی بتا سکتے ہیں ساتھیو لیکن اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے جان کا کتر ہے ہمیں اپنے گروانوں سے پریوار والوں سے سماج سے اور رشتہ داروں سے ہماری جان کا کتر ہے ساتھیو جان کا کتر آخر کار ان کا کیوں بنا نمسکار بھائی صاحب رام رام کیا نام ہے میرا نام دیویندر سنگھ ہے جی ہاں جی اور آر بیل بینک میں میں پہلے کام کرتا تھا جی آپ کی سادھی کو کتنا سمیہ ہو گیا بھائی صاحب دس سال ہو گئے دس سال ہو گئے دس سال سادھی کو ہو گیا آپ کے بچے ایک لڑکا ہے تو آپ اپنی پتنی کو دھوکہ دے کر اسمیلہ کے ساتھ رہنے لگی ہو بھائی صاحب بلکل بھی سرم نہیں آئی دھوکہ گیا ہے جب ان سے من مل گیا ٹھیک ہم دونوں نے ساتھ رہنے کا وہ کر لیا سمپلک بھی ہاں ساتھ میں رہنے گا تب سے ہم دونوں چلے گئے تھے یہ بھی اپنے گھر سے پریشان تھی اور میں بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا آپ کو اپنے گھر سے کیا پریشانی تھی پتنی سے کیا پریشانی تھی کیا سمشیہ تھی پریشانی تو جی ایسے تھی میں شروع میں اس کو پسند نہیں کرتا جب سادھی کی اس کے بعد میں یہ سماج کے نام سے بھی ہمیں سماج میں ہے اور پاپا نے جیسے بات کر لی بھی ہم نے رشتہ کر دیا وہ میرے جانکار تھے میں نے اسی ٹیمنا بھی کر دیا تھا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں سادھی نہیں کرنا چاہتا پتہ نہیں ان کو کیا پھر بھی دکھے سے میرے سادھی کری انہوں نے پھر میں ان کے چلو ٹھیک ہے ماباپ کے لیے سوچا بھی ہاں ٹھیک ہے ان کے لیے کچھ نکال جیسے بھی ہوگا میں سین کروں ہاں جو کچھ ہے لیکن پھر ان کے سادھی کے بعد میں ان سے رشتہ ٹھیک نہیں رہا کیونکہ اس کے جو پیر والے تھے وہ ہمیں سا بتمیجی سے بولتے تھے امیسے میرے سے گاڑی گلوچ کرتے تھے وہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں دیا اچھا تو میں ان سے پہلے بیسے پرشانتا ہوں تو بھائی صاحب آپ نے دس سال اس کے ساتھ بتائے ہیں بچے پیدا کی ہیں تو ان بچوں کی کیا گلتی ہے اسمیلہ کی کیا گلتی ہے گلتی تو کسی کی نہیں ہے گلتی میری بھی نہیں ہے میں نے بھی سماج کے لیے بھی ہاں ٹھیک ہے ماباپ نے جو بات کر لی تو میں نے سادھی کر لی ٹھیک ہے ان کے رسطہ بچانے کے لیے میں نے سب کچھ کیا لیکن آگے نہیں نہیں بھی کیونکہ انہوں نے جو جو بات چیتھی وہ آگے گاڑی کلوچ کرتے تھے کئی بار تو اتنی لڑائی جگڑا ہوتا تھا بہت زیادہ تو وہاں ان سے ویسے بھی وہ میرے سے پچھے مطلب میرے پچھے پڑے ہوئے تھے تو اس کا ان سے میں پھر جب سے میرے کو شیمران ملی ہے پھر میں ان کے ساتھ تو باس تمہیں پیاراندہ ہوتا ہے بہت جی دیکھ لواندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ آپ کے سامنے جو کچھ ہے آن جی کیا نام ہے جی آپ کا سمرا جی آن جی کیسے پیار ہوا آپ کو ان کے ساتھ جی سرسہ میں ہم رہ رہے تھے جی جی آر بل بینک میں کام کرتے تھے کسٹوں کا جی در آس پاس میں کسٹ لینے آتے تھے تو ہمارا دونوں کا سبند ہو گیا مطلب تو گروہالو کو پتا چل گیا گروہالو زیادہ پریشان کرنے لگ گیا ہمارنے پیٹنے لگ گیا تو پھر ہم دونوں گرسینے کے لیے تو آپ کی سادھیگوں کتنے سال ہو گیا جی بچے کتنے آپ کے تین ہے جی تین کے گروہالو کی پوری سپورٹ تھی کہتے کوئی بات نہیں آپ کو ساتھ دیں گے سارا دیں گے جو بھی ہے تو آپ کا پتی سے آپ کی کیا لڑائی جگڑا کیا تھا جی مطلب پتا لگ چکا تھا ہمارا تو لڑائی جگڑا رہتا تھا جی سادھیگوں کتنے دس سال ہو گئے اب آپ ساتھے کیا ہو جب ہم دونوں کتھا رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے کو رہنے نہیں دے رہے ان کے گروہالے نہیں رہنے دے رہے ان کے گروہالوں سے خطر ہے یہ آپ کے گروہالوں سے بھی خطر ہے کیا کہتے ہیں آپ کے گروہالے اور رشتے دار تو ایسے کہتے ہیں ہمارے پاس نہ آئے نہ ہمارے کو دکھے نہ ہمارے پاس آئے نہ اس کا ہم ساتھ دیں گے نہ آج دیں نہ کل دیں بس کئی مرجی جائے کہیں مرجن آ جائے تو ان کے گھرواڑوں پہلے تو میری پوری سپورٹ کرتے رہے پیسہ بیشتے رہے سب کچھ بیشتے رہے اب کہتے ہیں ان کو چھوڑ کے آپ گھر پہ آجو ساتھیوں یہ دے سکتے ہیں یہ بیگ پیک کر کر یہ دے سکتے ہیں سبھی ساتھیوں سے گزاری سے ویڈیو کو شیئر کریں یہ بیگ پیک کر کے یہ دونوں آدمی اور یہ دے سکتے ہیں یہ بیگتی اور یہ میلہ بیگ پیک کر کے اب یہ نیائے کی گوھار لگا رہے ہیں اور دونوں اپنے پتی اور پتنی کو چھوڑ کر یہاں پر آ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سماج سے اور ہمارے رشتہ داروں سے ہماری جیان کو خطر ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں آپ نے بھائی صاحب کا کوئی کاغچ کو کسے بنوارک ہے یا نہیں بنوارک ہے مرے پاس وہ میرے گروہالے خود بنا گئے تھے ہم دونوں کا ٹھیک ہے جی اور وہ ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنے سالوں سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہو بھائی صاحب ہمارا دو سال تو پہلے ریلیشن میں رہے ہیں اور چورچی پہ جیسے بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد میں میں ایک سال ہو گیا پچھلے جنوری میں ہم پانس تاریخ کو نکلے تھے یہاں سے اور آج جنوری میں پانس تاریخ کو یہاں پہ آکی انہوں نے پیس کیا تھا وہاں پہ ہمارے جیسے دکھے سے ایک دوسرے کو الگ کر دیا گیا اس کو یہاں پہ خیرپور تھانے میں رکھ دیا میرے کو آگے سار لے گیا تو ایک دوسرے سے دونوں سچا پیار کرتے ہو پکا پیار کرتے ہیں تبھی تو میں اس کی زندگی براد نہیں ہونا دیانا چاہتا کیونکہ میں اس کو لے کے گئے ہوں تو میں چاہتا ہوں بھی اس کی زندگی پر ساتھ نبھاؤں اور میرے گروہ والے بھی ساتھ میں تھے بھی یہاں اس کو ساتھ نبھائی ہے لیکن اچانک سے پتا نہیں ان کو کیا ہوا اس کو گاڑی دینے لگے اور کہتے ہیں ہماری سماج میں اجت غراب ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پہلے تو یہ دکھا نہیں پہلے تو ایک سال تک ہمیں سائتہ کرتے رہے دونوں کی پیسے بھیجتے رہے ہر منٹ میں کہاں پہ دلی جے پور جہاں پہ بھی رکے تو کہتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ہوتل میں رک کہیں پہ بھی رک جی طرح پیسے ہی ہم بھیجتے رہیں گے اور اچانک سے اب ان کو اجت کا خیال آگیا اب یہاں اب اس کی اجت کا کوئی مطلب ان کو خیال ہی نہیں ہے یہ میرے ساتھ ایک ساتھ رہی ہے دو سال سے پہلے رہ رہے ہم ساتھ میں اب اس کی اجت کا اس کو ان کو خیال ہی نہیں ہے تو میں اس کو اجت کو کیسے رولا سکتا ہوں یہ بھی تو کسی کی لڑکی ہے بیٹی ہے جو بھی ہے تو بھائی صاحب آپ کو ان کی تو اجت دیکھے گی اپنی پتنی کی اجت نہیں دیکھی آپ کو تو اجت ہے نا اس کو کون سا کو اجت وہ رہ رہی ہے وہاں پہ اور وہ رہنے چاہتی تو رہ اور میں تو اس کو بیچ چاہتا نہیں ہوں وہاں ٹھیک ہے اس کو جو چی چاہیے وہ ملے گی گی گر پہ میں یہ نہیں کہہ رہا بھی اس کو کوئی جت کا ہے نہیں بس میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو جتنا پیسہ چیہے سارا کچھ گر پہ ملے گا سب کچھ ہے گر پہ لیکن پتی کا پیار تو نہیں ملے گا پیار تو اب دککے سے دھوڑی ہوتا ہے آپ سے پیار کر لوں ساتھیوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ دونوں یہ بائی صاحب ہیں ان کی سادھی کے دس سال ہو گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میری پتنی سے پیار نہیں کرتا اور یہ بینجی ہے ان کو ان کا بھی پتی تھا ان کا بھی سادھی ہو چکی تھی دس سال ان کو بھی سادھی ہو چکے ہیں لیکن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے پتی سے پیار نہیں کرتی ہم دونوں ایک دوسرے سے پتی پتنی سے پرسان تھے اور ہم دونوں کی پرسانی اتنی زیادہ تھی تو بھگوان نے ہم دونوں کو ملایا ملانے کے بعد میں ہم دونوں نے فینس اللہ کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے سچا پیار کریں گے پکا سچا پیار ہو گیا جی دونوں کا پیار ہے تب ہی تو ساتھ مرے رہے ہیں میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں اب ایک دم سے گھرے گا موسیقی 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 ایک ہے ایک پنچہ انہوں نے اس کے بیچ میں ساتھ میں آئے تھے اب آپ یہ بیگ لے کر کان جا رہے ہو یہ بتاو بیگ لے کر تو جی اب ہم آئے تھے جسے ہم پہلے بھارت تھے پھر گھر پہ میں بلائے گیا ہے کہ ہاں آپ کو ایک بار بیان دینا ہے پھر آپ اپنے ساتھ دونوں جنہیں ساتھ میں رہے سکتے ہو لیکن وہ تو ہمارے ساتھ دکھا ہوا تھا بلانے کے بعد میں جو انہوں نے کوئی پتہ نہیں آپ سے کیا شیٹنگ بٹھا رکھتی کیا نہیں ہے میں اس کا نہیں پتہ تو تو اچانک سے امیں دونوں کا اگر کر دیا اور یہاں pourtant کسپ پیلے آپ کو لگ کرو گیا ابھی 5 5 تاریخ کی باتات ہے کہ ہمیں یہاں پہ لے کے دوری کی ، لیکن آپ کو ایک بار بیان ہونا ہے بیان ہونے کے بعد آپ جو بھی جیdri ساتھ میں رہ سکتے ہیں لیکن پانچ تاریخ کو اس کو یہاں پہ کھٹ دیا اور میرا کو اس حرہ لے گئی اس حرہ میں جا کے اور میرے پہ چند ہوا ؟ ساتھ میں رہے ابھی آپ دونوں اب ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے الگ نہیں رہ سکتے ساتھ میں رہیں گے جی لیکن وہ جو انہوں نے غلط کیا ہے وہ غلط ہے جی کیونکہ انہوں نے ساتھ میں رہنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ایک دم دھوکے سے بلا کے مارسہ تیسا کیا وہ غلط ہے جی تو اب اگر آپ کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹتی ہے کوئی آپ کے ساتھ کوئی مار پیٹ ہوتی ہے کوئی راستے میں روک لیتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو یہی تو کہہ رہا ہوں جو میرے گھر والے اب اتنے ٹائم ساتھ دے رہے تھے اب اچانک سے یہ وہ رہے ہیں بھی تو اس کو چھوڑ دے اس کو جاتی سوچک گاڑی دے کہ بھی ہاں اب وہ تیرے نہیں ہے تو اپنا یہ کر وہ کر اب ایک دم سے ایسے کیسے ہو سکتا جی اب میں ایک سال سے تین سال ہو گئے میں ایک سال سے بلکل ایک ساتھ رہ رہے ہیں اچانک سے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے ایسے کیسے ہو سکتا آپ بتاؤ اس کی زندگی نہیں ہے یہ بھی تو کسی کی دی بیٹی ہے جو بھی ہے تو میں اس کو ایک دم سے ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ دیکھو یہ بیگ تیار پڑے ہیں ان دونوں کا بیگ ہے یہ اب یہ نئی دنیا بسانے چلے ہیں سب سے پہلے میں بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں میرے پاس بینجی کا پہن آیا کہنے لگی کہ بائی صاحب سرما جی ہماری جیان کو خطرہ ہے اور ہم ایک دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں سچا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں میں یہ آیا دونوں کی سمجھیاں سنی واسطہ میں بہت گمبیر سمجھیاں ہیں ان کی کیونکہ ایسا کیس میرے سامنے پہلی بار آیا ہے بھی کوئی لڑکا ہے اس کی بھی سادھی ہو چکی ہے اور لڑکی ہے اس کی بھی سادھی ہو چکی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے میں لیونگ ریلیشنسی بنا دیا میرے سامنے ایسا پہلا ہی کیس ہے میں کہہ رہا ہوں بھی میرے سامنے ایسا پہلا ہوتا رہا ہے اب بچوں کا کیا ہوگا بچوں کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے بچوں کے لیے ایسے ہے میرے سے ساتھی ہو رکھی تھی وہ میرے گھر پہ انہوں نے پولیس والوں نے جیسے سمجھو تب اگرہ کر کے وہ وہاں پہ بیج دیا میرے پہ کچھ ایسی اتارہ ہی لگا رکھی تھی بجس میں میں جیسے دیج کا کیس ہو گیا ریپ کا ہو گیا کچھ ایسے کیس لگا کہ اس نے تو میرے کو وہ اندر کروانا تھا اس کو لیکن ایک پنچائیتی طور پہ وہاں پہ سمجھوتا ہو گیا تو اس میں وہ اس کو ایک بار گھر پہ بے دیا لیکن میں گھر پہ تو آگی لیکن میں اس کے ساتھ خوش نہیں کیونکہ میں دیکھا میں اس کے پاس رہا لیکن اس کے پاس خوش نہیں تھا ابھی میں کتنا من ملا کے دیکھ لیا لیکن من نہیں مل گا بھئی آپ کا من نہیں ملا اندر سے شانتی نہیں آئی ایسا ہے نہیں کچھ بھی جیسے لیکن پھر اس کو میرے کو گھتے بھی ہاں وہ گھر پہ پہنچ گیا اپنے یہ ہو گیا ہم نے اس کو کر دیا جو بھی گھر پہ بیج دیا اس کو تو مگا ٹھیک ہے ساتھ پہ بیج دیا وہ جو بھی ہے لیکن جب میرے کو پتہ لگا بھی یہ تو کہیں پہ نہیں یہ تو دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہے اور میں نے ایک سال اس کو ساتھ میں رہی ہے اور آج یہ دردر ٹھوکرے کھا رہی ہے تو میں اس سے میرے سے نہیں اس کو واپس کہیں سے پتہ کیا اور اس کو میں اگر آپ دونوں کے بچے اب آپ کے پاس آنا چاہیں تو آپ رکھ لیو گئے کیا بچوں کو تو میں تو چیز اور کوئی بچے اور بھی پاڑ لوں گا میرے اس کو دکت نہیں ہے میرے پاس اتنے ہے بھی اور کسی اور بچے میرے بچوں سے پیار ہے بچے ہیں جب بھی آئے میں ان کو رکھنے کے لیے تیار ہوں میرے اس کوئی بھی نہیں ہے بھی وہ پہلے بات دیں گے نہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بہت رکھا بھی اس کو وہ دکھیں بھی یہ موٹی موٹی بات سیدھی سیدھی بات یہ بھی آپ اپنی سرکشیہ کی گوار لگا رہے ہو بھی ہماری سرکشیہ ہونی چاہیے آج سرکشیہ گوار لگا رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں دونوں کو خطرہ ہے ساتھ یوں وچیتر ماملہ ہے پرشتیتیہ گمبیر ہے اور دونوں کو اپنی جان کا خطرہ ہے میری ساسن پر ساسن سے گوزاریس ہے وینتی ہے پولیس پر ساسن سے بھی گوزاریس ہے کہ ان دونوں کی سرکشیہ کی جائے کیونکہ ساماجک روپ سے تو یہ گلت ہو سکتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے کیونکہ ساماجک روپ سے یہ گلت ہیں لیکن کانونی روپ سے یہ سچے ہیں کانونی روپ نے کانونی روپ میں ان کو ادھکار مل چکا ہے کیونکہ انہوں نے ریلیسنسیپ ڈیڈ بنا رکھی ہے ریلیسنسیپ کا ادھکار لے رکھا ہے اس کے بعد میں اب یہ سچے ہو گئے ہیں تو بھارت کے سویدان کے نصار ہر کسی کو ازادی ہے تو ازاد بھارت کے یہ ناغریک ہے تو آپ کو ازادی مبارک ہو جی اور پولیس پر ساسن سے اور کیا گوزاریس کرو گے بس یہی کہنا جاتے ہیں میں جو دمکیاں ملی ہوئی ہے بھی ہاں اس کے پیر سے جب بھی دونوں دیکھیں ان کو مار دو جیڑ کاٹ لیں گے میں ایسا کچھ سوچنا ملی تھی کہیں سے اور ایسے وہ ان کے پیر والے اور جو میرے سوچنر والے ہیں وہ بھی ایک ہوئی ہے کہ لیڈیس کو لے کے آ رہی تھے وہاں پر جب جس مجھو تکن ہے کہا کہ تو نہ ملتا تو ہم ترے بیسے کوڑی مرا دیتے پھر مطلب کسی کو ایسے تجھنے کا ادھیکاری نہیں ہے میں گھر پہ گیا تو وہ کہتی گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا ہے کہتی گھر سے باہر نکل گیا تو میں ترے ساتھ میں جاؤں گی کہیں پہ بھی جائوں گی تو بہر ایسے کوئی آدمی تو باب آپ گھر سے با کر آئے امین بات گھر سے ابھی نکل کے آئے ہوں جی کل واپس آیا تھا میں کسے کر کے اور یہ میرے کو کہیں پہ ملی ہے بھی ادھر ادھر بٹک رہی تھی پھر میں اس کو لے کے آگیا جی آپ سے ملی کے لیے آگیا ہمیں سک سے پردان کیجئے ایک بھائی صاحب ہے وہ کچھ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا بات رکھنا چاہتے ہو یہ بتاؤ بھائی صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے تو اپنی آجادی دیکھ لی لیکن بچوں کے بھویسے کے بار میں کچھ سوچ چا نہیں بچوں کا کوئی بھویسے نہیں ہے انہوں نے تو اپنی آدھی جندگی گجار لی لیکن بچوں کی تو پوری جندگی ہے ان کی ساتھ ہی بھی بھائی سماج کیا اثر آئے گا یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں بھی سماجی روپ سے یہ گلت ہیں لیکن کانونی روپ سے یہ انہوں نے کام اپنا پکا کر لیا وہ بات ٹھیک ہے انہوں نے کر لیا لیکن سماج کو دیکھنا چاہیے کہنا چاہیے نا ان کو بچوں کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا یہ بھائی صاحب کا سوال ہے ہمارے پاس آتے ہیں پہلے بات وہ دے نہیں رہے دیتے ہیں تو بچوں کو پا لیں گے ہم کام کر رہے ہیں اپنا جو کچھ ہے جس ساتھ پھر لیتے ہیں کسی کو ساتھ کو ٹھوکرانے چاہیے بچے پیدا کیا دیکھنا بھی ہے یہ تو نہیں ہے جب پریم کسی کے ساتھ ہو گیا اس کے ساتھ نبانا ہے اپنا خود کا بچے سمان لیا یہ حقیقت جنم ہے یہ دکھو کسی کے ساتھ ہوگے تو سبھی ساتھ یوں سے گزارش تو بچے میں پاڑھوں گا بچے میرے کو پاڑھ لیں بچے تو آپ مت پاڑھو بچے تو جب بھی پڑھ جائیں گے خودپات پہ بھی پڑھ جائیں گے لیکن ان کے بھویسے دیکھو کیا اثر آئے گا سمان لیا چلو ان کی سرکشہ کیا ہم گوار لگاتے ہیں اور سبھی ساتھ یوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دنے والا شکریہ جائن جائے بھارت